بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم درباری ٹی وی یوٹیوب چینل پر آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں کہتے ہیں کہ انسان جب مرنے لگتا ہے تو آخری وقت میں کبھی جھوٹ نہیں بولتا اس ٹائم وہ جو باتیں کرتا ہے وہ اس کی زندگی کا نچوڑ ہوتی ہیں مجھے جیل میں کام کرتے ہوئے بائیس سال ہو کے تھے بہت سے لوگ آخری خواہش کا اظہار کرتے تھے کچھ لوگ تو ڈھر کے مارے آخری خواہش کا اظہار بھی نہ کرتے لیکن آج ہمارے سامنے ایک ایسا آدمی کھڑا تھا جس نے آخری خواہش کا اظہار کیا تو ہم سب حیران ہوگے لیکن اب کیا کرتے اس کی بات تھی تو بڑی عجیب سی اور مایوب بھی تھی لیکن پوری کروانا ہمارا فرض تھا کیونکہ یہ تو اس کا آخری حق تھا سو ہم نے بات مان لی اس نے کہا کہ اسے اپنی بیوی سے ملنا ہے اور اپنی بیوی سے اکیلے میں ملنا چاہتا ہے ایک بند کمرے کے اندر جہاں آس پاس کوئی نہ ہو اور اس کو اور اس کی بیوی کو کوئی نہ دیکھے لہٰذا انتظام کروا دیا گیا لیکن جیسے اسے کمرے کے اندر چھوڑا تھوڑی دیر بعد کمرے سے ایسی آوازیں آئیں کہ ہم سب کمرے کا دروازہ توڑنے کی قاتل کمرے کی طرف بڑے ہمیں لگا کہ اندر کوئی تکلیف سے میرے نام اکرم ہے میں جیل میں ہی کام کیا کرتا تھا میں بھی ایک قیدی کی طرح یہاں آیا تھا لیکن پھر اپنی اچھی روئیے کی وجہ سے مجھے ازادی مل گی اور میرے پاس جانے کی کوئی جگہ نہیں تھی تو میں نے ادھر ہی نوکری کے لیے پلائی کر دیا میرا کام کوئی اتنا زیادہ اچھا نہیں تھا میں جلاد کے ساتھ ہوتا تھا وہ جلاد جو لوگوں کو فانسی دیتا ہے اسے جلاد اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ وہ جان لیتا ہے لیکن یہ اس کا کام ہوتا ہے اور اسے اس کام کے پیسے ملتے ہیں جو کام میں کرتا تھا شاید زیادہ تر لوگوں کو کرنا پسند بھی نہ ہو اور میری مجبوری تھی لوگوں سے جب آخری خواہش پوچھی جاتی تو لوگ عجیب و غریب قسم کی باتیں بھی کرتے لیکن جس آدمی کی کہانی میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں اس کی آخری خواہش نے ہم سب کو ایک ایسے نکتے پر کھڑا کر دیا کہ ہم شاید زندگی بڑھ اس آدمی کو نہیں بولیں گے اس کا نام محمود تھا وہ ایک جوان جہاں آدمی تھا خوبصورت بھانکہ نوجوان کسرتی بدن کا مالک موچے لمبے قد والا خوبصورت نین نقش والا ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ شکل سے اتنا سمجھدار دکھنے والا آدمی جیل کیسے پہنچ گیا اس نے کسی کی جان لی تھی اس لئے اسے سزائے موت ہوئی تھی جب اسے موت کی سزا سنائی گی تو وہ زیادہ پریشان نہیں تھا لیکن جس رات اسے سزا سنائی گئی اس رات وہ پاغلوں کی طرح رویا اس قدر رویا کہ ہم سب حیران رہ گئے جیل میں انسان کے پاس کرنے کے لیے یہ زیادہ کام نہیں ہوتے ایک دوسرے سے باتیں بھی کر لیتا ہے وہ کہتے ہیں نا کہ صرف عورتیں ہی ایک دوسرے سے بہت زیادہ باتیں کرتی ہیں لیکن جیل میں مرد بھی ایک دوسرے سے بہت باتیں کر لیتے ہیں اس سے بہت سے لوگوں نے پوچھنے کی کوشش کی کہ تم نے کس کی جان لی کیوں لی تم یہاں تک کیسے پہنچ گئے ابھی تمہاری عمر ہی کیا ہے اس کی عمر ہوگی کوئی چوبیس یا پچیس سات اس سے زیادہ کبھون ہی لگتا تھا اس نے اپنے بارے میں تھوڑا بہت بتایا اس نے کہا کہ میری عمر اتنی ہی ہے جتنی آپ لوگوں نے سمجھی ہے میں ایک پڑا لکھا آدمی ہوں ساؤٹویر انجینئر تھا اور میں نے ایک شبنم نامی لڑکی سے محبت کی شادی بھی کی میری بیوی مجھ سے بہت محبت کرتی تھی مجھے کسی کام سے باہر کے ملک جانا تھا تو وہ پاگل لڑکی جو میری محبت میں اتنی پاگل تھی کہ جب میں ائرپورٹ جانے کے لیے گھر سے نکلا تو مجھے آدھے گھنٹے بعد ہی واپس آنا پڑا ہم سب حیران ہوگے ہم نے کہا کہ کیوں ایسا کیا ہو گیا اس نے کہا کہ بیوی ہنسی ہوشی تو رخصت نہیں کرتی اپنے بندے کو سب نے کہا کہ ہاں لیکن بیچاری کیا کر سکتی ہے زیادہ سے زیادہ رو سکتی ہے اور تو کچھ نہیں کر سکتی اس نے کہا کہ پر میری بیوی صرف رونے والوں میں سے نہیں تھی یہاں میں گھر سے باہر نکلا آدھے گھنٹے بعد مجھے کول آگئی کہ میری بیوی نے زہر کھا لیا ہے ہم سب حیران ہوگے ہم نے کہا کہ کیا واقعی اس کا مطلب کہ اس نے اپنے آپ کو مارنے کا پورا پلان بنا لیا تھا تم وہاں پہنچ جاتے اور تمہاری بیوی مر جاتی اس نے کہا کہ ہاں ایسے ہی تھا لیکن میری فلائٹ لیٹ تھی اس لئے میں فوراں واپس بھاگا بیوی کو اسپتا لے کے گیا تین دن وہ زندگی اور موت سے لڑی زہر اس کے جسم میں پھیل رہا تھا لیکن پھر جانے کیسے وہ واپس آگی اور پھر میں نے باہر کے ملک جانے کا ارادہ چھوڑ دیا اتنی محبت کرتی ہے میری بیوی مجھ سے ہم نے کہا کہ پھر بھی تو اپنے غصے پہ کابو نہ رکھ پایا کسی کی جان لے لی اور یہاں آ گیا ابھی بھی تو اس بیوی سے دور ہو گیا کیا اب وہ زندہ ہے اس نے کہا کہ یہاں وہ زندہ ہے کیونکہ اب زندہ رہنا اس کی مجبوری ہے انہوں نے کہا کہ کیا مطلب کہیں تو نے جس کو مارا وہ تیری بیوی کا عاشق تو نہیں تھا یہ بات ایک قیدی نے بولی تھی ظاہر ہے اس کے پاس اور کوئی کام نہیں تھا اور یہاں پر تو ایسے لوگ آتے رہتے تھے محمود نے کہا کہ نہیں میری بیوی مر جائے گی پر میرے ساتھ کبھی بے وفائی نہیں کرے گی اگر اسے کوئی کہہ دے نہ کہ میں اسے کبھی نہیں ملنے والا وہ تب بھی کسی اور سے شادی نہیں کرے گی جبکہ وہ مجھ سے دو تین سال چھوٹی ہے جوان ہے خوبصورت ہے اتنا بروسہ تو ہے مجھے ہم نے کہا کہ پھر تو بہت بڑا بے وکوف ہے اپنے گسے پہ تھوڑا کابو ہی رکھ لیتا کیونکہ تو نے جس کو مارا ہوگا اسے گسے میں ہی جان سے مارا ہوگا نا اپنی ہستی بستی زندگی گسے کی نظر کر کے یہاں آ کر بیٹھ گیا اب تیری بیوی کیا ہوش ہوگی تیرے بغیر محمود نے کہا کہ سانس کے بغیر زندگی ہوش کیسے رہ سکتی ہے ایسا لگا کہ اس نے یہ بات خود سے کی تھی اس کو دیکھ کے واقعی بہت افسوس ہوتا تھا جیل میں زیادہ تر لوگ ایسے ہی آتے تھے جن کی عمر آدی سے زیادہ گزر چکی ہوتی تھی جن کو اپنی فیملی سے کوئی خاص محبت نہیں ہوتی تھی وہ گنڈے ہوتے تھے وہ چکے ہوتے تھے چوڑ ہوتے تھے کہتے ہیں کہ جب انسان شادی کر لیتا ہے تو وہ اپنا آدھا ایمان محفوظ کر لیتا ہے اس بات کا یہی مطلب ہے کہ وہ کسی کی طرف دیکھتا نہیں ہے کوئی بڑا کام نہیں کرتا بس اپنے گھر اور گھرداری میں مصروف ہو جاتا ہے زیادہ تر ملزم اور گنڈوں کی فیملیز تو ہوتی نہیں ماں بہنیں یا کوئی بائی چاچے ہی ہوتے ہیں شادی شدہ آدمی ہو یا بال بچے دار آدمی ہو تو وہ اتنی بڑی مشکل میں نہیں پھنستا اور اگر پھنستا ہے تو اس کے پیچھے کوئی بڑی وجہ ہوتی ہے اور محمود ہمیں وہی وجہ نہیں بتاتا تھا محمود کو جلد جلد بھانسی دینے کی سزا ہوئی تھی اس کے پاس زیادہ وقت نہیں تھا آج کل وہ خاموش رہتا تھا پہلے بھی زیادہ نہیں بولتا تھا لیکن اب تو اس کی زبان پہ تالے پڑے تھے جل میں جب کسی کو سزا موت سنا دی جاتی ہے تو وہ قرآن شریف لے کر بیٹھ جاتا ہے خوب عبادت کرتا ہے کہ چلو دنیا کی سزا دنیا میں مل گی آخرت کو تو سموار لے لیکن محمود ایسا بھی کچھ نہیں کرتا تھا ہاں اس کے آت میں ایک چھوٹی سی تسبیح ہوتی تھی جسے وہ پھیرتا رہتا تھا رات ہوتی تو پاغلوں کی طرح روتا تھا لیکن مجھے نہیں لگتا تھا کہ وہ اپنی زندگی کے لیے رو رہا ہے اسے دیکھ کے ایسا لگتا تھا کہ وہ جیسے کسی اور کے لیے رو رہا ہے اب اس کا ٹائم قریب آنے والا تھا میرے ساتھ اس کی تھوڑی بہت بات چیت تھی اس نے کہا کہ جب میری جان نکالی جائے گی تو تم وہیں پہ رہو گے میں نے کہا کہ ہاں تو اس نے مجھے اپنے گلے سے ایک لوکٹ نکال کے دے دیا اس نے کہا کہ یہ لوکٹ میری بیوی کو دے دینا یا میرے گھر والوں کو وہ لوکٹ ایسا تھا کہ جو کھلتا تھا کسی چھوٹی اسی کتاب کی طرح اس نے کہا کہ اس کو نہیں کھولنا دیکھنا نہیں اس کی اندر کیا ہے بس ان کے حوالے کر دینا مجھے صرف تم پہ بروسہ ہے یہ چاندی کا بنا ہوا ہے شاید تمہاری جگہ کوئی اور ہو تو اس کو بیچ دے لیکن میرے لیے یہ اس لیے قیمتی نہیں کیونکہ یہ چاندی کا بنا ہے بلکہ اس لیے قیمتی ہے کیونکہ اس کے اندر میری ساری دنیا ہے میں سمجھا کہ شاید اس کی بیوی کی تصویر ہے کیونکہ وہ اکثر اپنی بیوی کی باتیں کرتا تھا اور میں کسی کی گھر کی عورت کو دیکھ کے بھلا کیا کرتا میں نے اسے کھولنے کا ارادہ طرح کر دیا کہا کہ ٹھیک ہے یہ تمہاری امانت ہے تمہارے گھر سے جو بھی آئے گا میں اس کو دے دوں گا تم پڑے شان نہیں ہونا اس نے کہا کہ پڑے شان ہونے کے لیے زندہ ہی نہیں رہوں گا میں نے کہا کہ ہاں یہ تو ہے بڑے لوگوں کی کہانیاں سنی ہیں میں نے محمود دے لیکن تیری کہانی تو دوری رہ گی یار تو تو کچھ بتاتا ہی نہیں اس نے کہا کہ کیا بتاؤں تجھے بس مجھ سے نہ پوچھا کر اب میں نے اسے پوچھنا چھوڑ دیا اور مجھے اس کی پھانسی کی تاریخ بتا دی گئی تاکہ میں تیاری کرا لوں یہ چار دن بعد کی تاریخ تھی وہ کہتے ہیں نا کہ جینے کو ملے تھے چار دن اس بیچارے کو بھی اب جینے کو صرف چار دن ہی رہ کے تھے میں نے جا کر اسے بتا دیا کیونکہ مجھے کہا گیا تھا کہ میں اس کو بتا دوں یہ سن کر بھی اس نے کوئی خاص رد عمل نہیں دیا اس نے بس ہاں میں سر ہی لہ دیا لیکن نہ جانے کیوں اس دفعہ مجھے بہت برا لگ رہا تھا جوان موت پہ بہت دل دکھتا ہے جو انسان اپنی ساری زندگی گزار کے اس دنیا سے جا رہا ہو اس کی موت پہ اتنا برا نہیں لگتا لوگوں کے لیے وہ اس کا ایک رشتہ ہوتا ہے اس کا باپ بھائی ماں بہن لیکن اگر کوئی ستر پچھتر اور اسی سال کی عمر میں اس دنیا سے جاتا ہے تو اسے تو مطمئن ہو کر جانا چاہیے کہ ساری زندگی گزار کے گیا ہے لیکن کوئی بیس پچیس تیس سال کی عمر میں چلا جائے تو وہ بیچارہ تو جوان موت مرتا ہے ایسے مرنے والوں پہ مجھے ہمیشہ سے ہی دکھ ہوتا تھا میں محمود کے لیے ابھی سے ہی پریشان تھا اس کی پھانسی سے کچھ گھنٹے پہلے اسے آخری خواہش پوچھی جانی تھی جیلر صاحب بھی موجود تھے یہ جیلر بڑا ہی سخت آدمی تھا بہت گصے والا تھا لیکن اصول پرست بھی تھا ایسا نہیں تھا کہ اس کو اپنی مند مانی کرنے کی عادت تھی جو بعد حق پہ ہوتی تھی وہ ضرور مانتا بھی تھا سنتا بھی تھا جیسے کہ آخری خواہش کا پورا کروانا پوچھنا اس نے محمود سے پوچھا کہ اس کی آخری خواہش کیا ہے محمود نے کہا کہ میری آخری خواہش بڑی عجیب سی ہے جانے آپ لوگ پوری کروا پائیں گے یا نہیں اس نے کہا کہ تم پولیس پر کسی قسم کا کوئی گمان نہ رکھو کہ ہماری پہنچ سے کچھ دور ہے ہم جو چاہتے ہیں کر سکتے ہیں تم بتاؤ تمہاری آخری خواہش کیا ہے ہم ضرور پوری کروائیں گے تو اس نے کہا کہ وہ اپنی بیوی سے اکیلے میں ملنا چاہتا ہے اس نے صرف یہ نہیں کہا کہ وہ اپنی بیوی سے ملنا چاہتا ہے بلکہ اس نے یہ کہا کہ وہ اپنی بیوی سے اکیلے میں ملنا چاہتا ہے ایک کمرے میں ایسی جگہ پہ جہاں پہ آس پاس کوئی نہ ہو اور دروازے بھی بند کر دیے جائیں وہ کچھ دیر اپنی بیوی سے ملنا چاہتا یہی اس کی خواہش تھی جھیلن نے کہا کہ ایسی خواہش میں نے آج تک نہیں سنی کیونکہ جو بھی مرد یہاں پہ آتے ہیں وہ اپنی عورتوں کا نام تک نہیں لیتے اور تم اپنی بیوی کو یہاں بلانا چاہتے ہو وہ بھی ایک اکیلے کمرے میں کیوں اپنی بیوی پہ ظلم کرنا چاہتے ہو جب وہ یہاں پہ ہوگی تو پھر اسے یہ بھی پتا ہوگا چیخے سنے تمہاری تقلیف محسوس کرے اسے وہیں پہ رہنے دو جہاں پر وہ ہے محمود نے کہا کہ وہ میری بیوی ہے اور یہ اس کی بدقسمتی ابھی تو اس کی عذیت شروع ہوئی ہے جناب میری آخری خواہش یہی ہے اگر پوری کروا سکتے ہیں تو کروا دیں نہیں تو مر تو میں ویسے بھی رہا ہوں جیل صاحب خموش ہوگی مجھے لگا کہ شاید وہ گصہ ہو جائیں گے اور انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے اس کی آخری خواہش پوری کروانے کا انتظام کیا جائے انتظام کیا کروانا تھا جیل میں ایک مسنوعی کمرہ آیا ہوا تھا کچھ عرصے پہلے ایک سٹوڈیو پہ چھاپا مارا گیا تھا جہاں پر نظیبہ فلمیں بنائی جاری تھی ادھر سے ہی یہ کمرہ اٹھا کر لائے تھے یہ ایک چلتا پھڑتا موبائل میک اپ روم تھا جو کہ پیوں پہ لگا ہوا تھا جیل صاحب نے کہا کہ یہ مناسب رہے گا کیونکہ فانسی گارڈ کے آس پاس ایسا کوئی کمرہ نہیں ہے جو چاروں طرف سے بن دو اس لئے جیل صاحب کا کہنا تھا کہ یہی مناسب ہے اس کو ایک سائٹ پہ رکھ دیا گیا اور صاف بھی کروا دیا گیا محمود کی بیوی کو اس کی گھر سے لانے کے لیے بندوں کو روانہ کر دیا گیا ابھی اس کے فانسی کے ٹائم میں کچھ وقت باقی تھا اس کی خواہش پوری ہو سکتی تھی پر جیل صاحب نے کہا کہ تمہیں اپنی بیوی کے ساتھ زیادہ وقت نہیں دیا جائے گا محمود نے یہ بھی کہا تھا کہ میری بیوی کو کوئی نہ دیکھے گا اس لئے اس مسنوعی کمرے کو دروازے کے بالکل آگے لگا دیا گیا کہ اس کی بیوی آئے تو سیدھا اس کمرے کے اندر ہی چلی جائے اور پھر اس کے بعد وہاں سے واپسی کر لے گی جب تک اس کی بیوی کو لانے کا کام ہو رہا تھا وہ وہیں پہ بیٹھا تھا باقی لوگوں کو بھی یہ بات پتا چل گی تھی کہ محمود نے یہ خواہش کر لی ہے اور جیلر صاحب اس کی یہ خواہش پوری بھی کروانے لگے ہیں کوئی اس کو پاگل کہہ رہا تھا تو کوئی کہہ رہا تھا کہ یہ تو ویسے ہی دن رات اپنی بیوی کی باتیں کرتا رہتا تھا یہ تو بڑا خوش قسمت ہے اس کو اپنی بیوی کے ساتھ چند لمحے مل جائیں گے لوگ تو یہ بھی کہہ رہے تھے کہ یہ جو بند کمرے کی بات کی ہے نا اس کے دماغ میں کچھ اور ہی چل رہا ہے پر کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ چلو بیوی سے ملے گا تو کم سے کم اسے اپنے گلے تو لگا لے گا آخری وقت میں سب کو بیوی ہی یاد آتی ہے اس کو بھی بیوی یاد آگئی ہے سب کو یقین تھا کہ یہ جو جوانی میں کسی کو مار کر آیا تھا نا یہ ضرور بیوی کا ہی معاملہ تھا لیکن اب لوگ کہہ رہے تھے کہ شاید بیوی کا معاملہ نہیں ہے کوئی اور ہی بات ہے جو اپنی کہانی کہے بینا ہی اس دنیا سے جا رہا تھا اس کی بیوی آگئی اور سیدھی اسی کمرے کے اندر چلی گئی محمود کو بتا دیا گیا اور جیلر صاحب نے گریب پہ ٹائم دیکھ لیا جیلر صاحب نے کہا کہ تمہارے پاس صرف پندرہ منٹ ہیں اس نے ہاں میں سری لائیا اور کہا کہ آپ کا بہت شکریہ اسے اندر جانے کی اجازت دے دی گئی اتنے میں اس کی موت کی تیاری ہونے لگی وہ اندر جا چکا تھا وقت بہت سست روی سے چل رہا تھا میں سوچ رہا تھا کہ یہ پاغل ہے جیلر صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں اس کو اپنی بیوی کو نہیں بلانا چاہیے تھا محمود کمرے کے اندر چلا گیا سارے پولیس والے وہاں پر موجود تھے اور کچھ باہر کے لوگ بھی مجھ جیسے بھی جلاد بھی اور کچھ اگدو نوکر بھی کچھ قیدی بھی تھے جن کے کمرے آس پاس تھے تو وہ بھی باہر نکل کے یہ منظر دیکھ رہے تھے ابھی ان کو بند کرنے کا وقت نہیں ہوا تھا وہ کمرے کے اندر چلا گیا لیکن اس کو بیجنے کے بعد جیلر صاحب نے اس کی فائل نکلوائی اور کہا کہ ذرا پتا چلے کہ اس کی خاندان میں کون کون ہے تو پتا چلا کہ اس کی خاندان میں سوائے اس کی بیوی کے اور کوئی بھی نہیں تھا اس کا تو کوئی بھائی تھا نہ ہی باپ زندہ تھا یعنی اس کے جانے کے بعد اس کی بیوی بے سہارا ہونے والی تھی جیلر صاحب نے فائل دیکھی اور کہا کہ اس کو کیا ضرورت تھی اتنے بڑے آدمی کے بیٹے کو جان سے مارنے کی ہم نے کہا کہ اس نے کس کو مارا تھا ہم نے بھی یہی سنا تھا کہ کوئی بہت بڑا آدمی تھا تو جیلر صاحب نے کہا کہ واقعی بہت بڑا آدمی تھا ایک بلڈر کا بیٹا تھا جس کی اس نے جان لیا ہے اور وجہ نہیں لکھی ہوئی اس نے اپنا اقبال جرم قبول ہی کیا تھا خود ہی اپنے آپ کو پولیس کے حوالے کرنے چلا آیا چاہتا تو بھاگ بھی سکتا تھا اس طرح کیسری اوپن ہو سکتا تھا لیکن اس نے اپنے حق میں کوئی دلیل نہیں دی اس لئے اس کو بہت جلدی پھانسی کی سزا سنا دی گئی اور پھر وہ لوگ بھی بڑے اثر و رسوخ والے تھے انہوں نے بھی کوئی کسر نہیں چھوڑی ان کی طرف کا وکیل بہت اگڑا تھا اور اس کی طرف کا وکیل بھی اتنا اچھا نہیں تھا تو پھر اور یہ خود مان رہا تھا کہ اس نے قتل کیا ہے تو بحث ہی ختم ہوگی تھی خیر ابھی دو منٹ ہی گزرے تھے کہ وہ جو مصنوعی کمرہ لائے گیا اس کی ایک دیوار ٹوٹ گئی کیونکہ وہ دیوار تو تھی نہیں وہ تو گتے اور کچھی لکڑی کا بنا ہوا تھا وہ دیوار کیا ٹوٹی اندر کا منظر نظر آنے لگا یعنی کہ محمود اور اس کی بیوی سب لوگ ان دونوں کو دیکھ رہے تھے سب لوگوں کی آنکھیں پھٹ پڑی حیران رہ گئے کسی کی آنکھ میں آنسو آ گیا تو کوئی زمین پر سجدے میں گر گیا کوئی رونے لگا اور کوئی آگے بڑھنے کی کوشش کرنے لگا پہلے سب کی نظر اس کی بیوی پر پڑی جو بہت ہی زیادہ خوبصورت تھی میں نے اتنی خوبصورت لڑکی آج تک نہیں دیکھی تھی اتنی گوری کہ اگر اندیرے میں کھڑا کر دو تو چمکنا شروع ہو جائے اتنی بڑی بڑی آنکھیں جن میں اس وقت مایوسی آنسو ڈر تھا اور اتنی شریف خاندانی لگتی تھی کہ اسے دیکھ کر ہی اس کے سر پہ ہاتھ رکھنے کا دل کرتا اس کو دعائیں دی جائیں اس نے جب دیکھا کہ سب لوگ اس کی طرح متوجہ ہو گئے ہیں تو اس نے نظریں جکالی اس نے ابایا پہن رکھا تھا ہجاب کیا ہوا تھا بہت ہی خوبصورت اور سادت من بچی لگ رہی تھی لیکن اس کے نصیبوں کو آگ لگ چکی تھی اس کا اکلوتا ہمسفر اس کا شوہر اس دنیا سے آج ہی جانے والا تھا یہ بات کتنی تکلیف دے ہے کہ اگر آپ کو معلوم ہو جائے کہ آپ نے فلان دن مرنا ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں پتا ہو کہ ہم نے کم مرنا ہے تو اس میں بہت سہولت رہے گی لیکن اس میں بالکل سہولت ہی نہیں رہتی کیونکہ اس دن کا انتظار کرتے کرتے انسان پہلے ہی مر جاتا ہے وہ دن آتے تک انسان کے اندر ویسی جان نہیں رہتی کون سا اچھا عمل ہے یہ کہ آپ کو پتا ہو کہ آپ نے فلان دن مرنا ہے اور پھر آپ اس دن کا انتظار کریں جن مریضوں کو یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ آپ نے دو مہینے بعد مر جانا ہے کوئی ان سے جا کے پوچھے کہ ان کے دل پہ کیا گزرتی ہے کہہ دیوں نے شور کرنا شروع کر دیا آگے بڑھنے لگے ایک ہی آواز اٹھ رہی تھی اس بندے کو فانسی نہ دی جائے اس بندے کو فانسی نہ دی جائے کیونکہ سامنے کا منظر ہی ایسا تھا میری اپنی آنکھوں میں آنسو آگے محمود کی بیوی وہاں کیلی نہیں آئی تھی اس کی گود میں ایک چھوٹی بچی تھی جو شاید ڈیر سال سے دو سال کی ہوگی اس کو اکسیجن لگی ہوئی تھی ایسی خوبصورت بچی ایسی پیاری ایسا لگتا تھا کہ کوئی مصوم سا فریشتہ ہے ایسی بچی کسی نے نہ دیکھی ہوگی محمود نے اسے اپنے سینے سے لگا رکھا تھا محمود کے علاوہ کوئی نہ تھا جیلر صاحب نے اسے اپنے پاس بلالی اور پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے ہمیں تو لگا کہ تم اپنی بیوی سے اکیلے میں ملنا چاہتے ہو تمہاری ایک بیٹی بھی ہے لیکن ریکارڈ میں تمہاری بیٹی کے بارے میں کچھ نہیں لکھا اس نے کہا کہ جی میری ایک بیٹی بھی ہے میری ایک ہی بیٹی جو ہماری شادی کے تین سال بعد پیدا ہوئی ہے ہم نے اس کو بڑی منت مرادوں سے مانگا اور اس کا نام ہم نے پڑی رکھا یہ پڑی ہے اس کی عمر دو سال ہے جیلر صاحب نے پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے اس کے ساتھ کیا یہ بیمار ہے محمود نے کہا کہ یہ بیمار نہیں ہے انہوں نے کہا کہ پھر اس کو اکسیجن کیوں لگا رکھی ہے کیا ہوا اس کے ساتھ تو محمود کی آنکھوں میں آنسو آگئے اس کی بیوی موپے ہاتھ رکھ کے رونے لگی محمود کے جیسے ہون کھولنے لگا اس کی نبزیں اٹھنے لگیں اس کا چہرہ لال ہو گیا جیلر صاحب نے اس کے کندے پہ آتا رکھا اور کہا کہ کیا بات ہے اس نے وہ بات صرف جیلر صاحب کو ہی بتائی ان کی آنکھوں میں بھی آنسو آگئے انہوں نے پھانسی کینسل کروا دی سب لوگ حیران رہ گئے کہ یہ کیا معاملہ ہو گیا محمود کی بیوی اور بچی کو وہاں سے بیچ دیا گیا اور کچھ دن کے بعد محمود کو دوسری جیل میں شفٹ کرنے کی باتیں ہونے لگی اسے سب سے الگ رکھا گیا کوئی ساتھ آٹھ دن تھے جس میں وہ سب سے الگ رہتا تھا اس کے پاس کوئی بھی نہیں جاتا صرف کھانا دینے کے لئے جایا کرتے تھے اور باہر بھی نہیں نکالتے تھے پھر خبر ہو رہی کہ اسے دوسری جیل میں منتقل کیا جا رہا ہے لیکن راستے میں وہ جیل توڑ کے بھاگ گیا اور ظاہر ہے کہ بھاگ گیا وہ اپنی بیوی اور بیٹی کے پاس ہی گیا ہوگا محمود اس پوری جیل کے لئے ایک ماما بن گیا کسی کو بھی پتا نہیں چلا کہ اس کی کہانی کیا تھی پر جیلر صاحب نے مجھے بتایا کہ اس نے جس شخص کو مارا اس کو اس لئے مارا تھا کیونکہ اس شخص نے اس کی چھوٹی سی مسوم بیٹی کے ساتھ بہت بڑا ظلم کیا تھا اس لئے اس نے اس انسان کو بے دھردی سے مار ڈالا تھا میں نے یہ بات چنی تو میں رونے لگا میری تو ہچکی بند گئی پھوٹ پھوٹ کے رونے لگا کیونکہ میں نے اس کی بیٹی کو دیکھا تھا وہ لوگ بہت بڑے تھے کچھ نہ کچھ کر کے محمود کے لئے مسئلہ کھڑا کر دیتے لیکن میں نے جان بوجھ کر اس کا ساتھ دینے کے لئے جیل بدلوانے کی بات کی اور جب راستے میں اسے دوسری جیل لے جا رہا تھا تو میں نے اسے وہیں سے ازاد کر کے باغ جانے کا کہہ دیا اور ریکارڈ میں یہ لکھ دیا کہ وہ سب کو دھوکہ دیکھ کر باغ گیا ہے دراصل میں نے خود اسے بھگایا ہے وہ اپنی بیوی اور بیٹی کے پاس نہیں گیا بلکہ ان کو اپنے ساتھ لے کے دوسرے شہر چلا گیا میں نے اسے کچھ پیسے بھی دیئے ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ کسی طرح اس شخص کو قانون کے نیچے لائے جائے جس نے یہ ظلم کیا ہے تب ہی تو اس کی چھوٹی سی بیٹی اتنی زیادہ بیمار تھی اکسیجن کے بغیر نہیں رہ سکتی اس کو علاج کی ضرورت ہے میں نے اسے اپنے جاننے والوں کے پاس بھیج دیا اور ان کو کہا کہ یہ بہت اچھا آدمی ہے وہ محمود کو نوکری بھی دیں گے اور رہنے کے لئے گھر بھی اور اتنے پیسے بھی کہ وہ اپنی بیٹی کا علاج کروا سکی میں نے اپنے آسو صاف کیے اور کہا کہ جیلر صاحب آپ نے بہت بڑا کام کیا ہے میں تو حیران ہوں کہ آپ نے اتنی جلدی یہ فیصلہ کیسے کر لیا میں نے کہا کہ اس مسوم لڑکی کی آنکھوں نے مجھے یہ فیصلہ کرنے پر مجبور کر دیا میری اپنی بیٹی بھی اس کے جتنی ہے یار یہ زمانہ بڑا برا ہے پتہ نہیں زمانہ کس طرف جا رہا ہے بس یوں سمجھ لیں کہ میں نے اس کی بیٹی اور بیوی کی مدد نہیں کی بلکہ اپنی بیٹی کی مدد کی ہے وہ لوگ جہاں بھی ہوں گے بخیریت اور بہخشی ہوں گے اللہ ان کے لئے آسانیاں پیدا کرے جہاں بھی ہوں گے پہلے سے ازیادہ بہتر حالات میں ہوں گے میں نے جیلر صاحب کے کندے پر ہاتھ رکھا ڈڑتے ڈڑتے ہی رکھا تھا کیونکہ وہ مجھ سے عہدے میں بھی بڑے تھے میں نے کہا کہ برا نہ منائے میں ایک ادنا سا آدمی آپ کو شاباشی دینا چاہتا ہوں انہوں نے کہا کہ مجھے تیری شاباشی قبول ہے اور یہ بات کسی کو مت بتائی ہو سب یہی سوچ سے رہے کہ محمود نامی قیدی جیل توڑ کے بھاگیا کسی کو پتہ نہ چلا میں نے کہا کہ میں مر جاؤں گا لیکن یہ راز کسی کو نہ بتاؤں گا اب اس بات کو بڑا زمانہ گزر کیا جیلر صاحب بھی اس دنیا سے چلے گئے میں بھی ریٹائر ہو گیا اس لیے یہ کہانی سنا رہا ہوں محمود سے دوبارہ کبھی ملاقات تو ہوئی پر خبر ملی تھی کہ وہ ہوش ہے اور اس کی بیٹی بھی پہلے سے بہتر ہے ٹھیک ٹھاک ہے اللہ سب کے لیے سانیہ کرے اولاد سب کی سانجی ہوتی ہے اور بیٹیاں تو پھر جان سے زیادہ پیاری ہوتی ہیں انشاءاللہ ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو میں اپنا بہت زیادہ خیار رکھا کریں تب تک کے لیے اللہ نگے بان